محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے حسیث دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے خدمت میں رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اس کے اندر میں بتاؤں گا بہت سارے مرد حضرات یا خواتین وہ ہیں جو اپنے مٹاپے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں ان سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا چلا پھرا نہیں جاتا بھاگا نہیں جاتا اور ساس پھولنے لگتی ہے یہاں تک کہ کھانے پینے سے بھی پریز بہت زیادہ رکھتے ہیں اور ان کی چربی اتنی بڑھ چکی ہے پیٹ اتنا لٹک چکا ہے مٹاپہ اتنا آ چکا ہے کہ یوں سمجھے گا کہ ان کو اڑنا پہننا بھی اب اچھا نہیں لگتا ہے دیکھئے گا جسم اگر سیڑول ہو جسم اگر اچھا ہو صحیح ہو تندرست ہو اور فٹ ہو ایک دم تو اڑنا پہننا بھی اچھا لگتا ہے کھانا پینا بھی اچھا لگتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں تو پسند بھی کرتے ہیں اور اگر آپ کا پیٹ بیجا نکل چکا ہو مٹاپہ بہت زیادہ آ چکا ہو تو پھر بہت سارے لوگ بچنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو دیکھئے گا اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی پاورفل کورس تیار کی ہیں ویٹ لوز پاورڈر بھی ہم نے تیار کیا ہے اور ویٹ لوز کیپسول بھی تیار کیے ہیں انشاءاللہ تبارہ کا بطالہ ہر ایک مہینے میں پانچ سے سات کلو وزن کم ہوگا ایک ماہ میں زبردست ریزلٹ آپ کو ملے گا بیجا مٹاپہ چربی کا بڑھنا خون میں کولیسٹرول کا بڑھنا وغیرہ مٹاپے کو بہت تیزی کے ساتھ بینہ کسی نقصان کے بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے یہ کم کر دیتا ہے مٹکے کی طرح نکلی توند کو مٹکے کی طرح نکلے پیٹ کو ایک مہینے میں اندر کر دیتا ہے خون کو ساف کرتا ہے جگر دل دماغ جسم کے تمام آزا کو درست کرتا ہے جسم کو اسمارٹ بناتا ہے خون کو ساف کرتا ہے جسمانی دردوں کو ختم کرتا ہے گیس تیزابیت کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے دیکھئے کس طریقے سے ہم نے اس کو تیار کیا ہے شہترہ آپ کو لینا ہوگا پاچ گرام بڑی الائچی پاچ گرام زیرہ سیا پاچ گرام بالچھڑ پاچ گرام گلے سرخ ایرانی پاچ گرام بادیان پاچ گرام آملہ خوشک پاچ گرام باؤ بڑھنگ یہ آپ کو لینا ہے پاچ گرام پوست حلیلہ زرد پاچ گرام پوست بہیڑا پاچ گرام تربت بیس گرام ریوند چینی دس گرام نمک لہوری تیز گرام نمک سیا تیز گرام فٹکری خام پاچ گرام فلفل سیا پاچ گرام سوٹ پاچ گرام سنا پتی دو سو بیس گرام انیسوان یہ آپ کو لینا ہے پاچ گرام زیرہ سفید پاچ گرام ستلی مو تیز گرام بورا ارمانی پاچ گرام لک مغزول پاچ گرام برگے سداب پاچ گرام شاہ زیرہ یہ آپ کو لینا ہے پاچ گرام کپور کچری پاچ گرام برگے پودینہ دس گرام پوست ترنج یہ آپ کو لینا ہے دس گرام کلونجی دس گرام سات کوفی پاچ گرام اجوائن دیسی پاچ گرام دار چینی پاچ گرام خولنجان پاچ گرام چرائطہ شیری پاچ گرام سرون پاچ گرام یہ تمام اجزہ ہو گئے جڑی بوٹی ہوکے اب اس کے جو تیار کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سوائے ست لیموں کے تمام چیزوں کو باریک پیس کر پاودر بنا لیں سفوف تیار کر لیں کپڑے سے چھان کر آخر میں ست لیموں تھوڑے سے پانی میں گھول لیں اور پاودر پر چیٹا مار مار کر ہاتھوں سے مسل مسل کر مکس کر لیں دوہ اب آپ کی تیار ہو گئی ہے اس سے بہتر مٹاپے کے لیے کوئی دوہ ابھی تک میری نظر میں نہیں گزری ہے ہو سکتا ہے جو اور بھی حکم لوگ ہوں ان کے پاس بھی اچھے نسکے ہوں لیکن میرے یہاں یہ نسکہ بڑا ہی کامیاب ہے جس کو ہم نے آزمایا ہے اس نسکے میں بہت ساری خوبیاں موجود ہیں اہل علم ہی اس کی افادیت کا صحیح ادازہ کر سکتے ہیں طریقہ استعمال یہ ہے کہ صبح شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد جو ہے تین گرام پاودر ہلکا گرم پانی کے ساتھ لینا ہے یہ دوہ ہمارے مطب پر ہمیشہ تیار ہوتی ہے ضرورت مند حضرات دوائیں مغا سکتے ہیں ہماری دوائیں ہندوستان میں ہر جگہ بزریہ پارسل بھیجی جاتی ہیں اور دوہ اگر آپ تیار کرنا چاہے تو کسی اچھے ماہر حکیم سے بنوالیں اس نسکے کو ہمارے اگر کوئی آپ کے آس پاس میں ماہر قابل حکیم نہ مل سکیں تو بنا بنائے یہ مٹاپہ کم کرنے والی دوہ ہمارے پاس سے بھی مغوا سکتے ہیں یہ میں نے ایک مہینے کے لیے اس کو کہا ہے لیکن اگر آپ کا وزن زیادہ ہے مٹاپہ زیادہ ہے تو مسلسل آپ کو دو سے تین مہینہ استعمال کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر دے دیا ہے اس پر آپ کول کر کے اس دوہ کو اوڈر کر سکتے ہیں